اور بھارت کو اس گندگی سے اور اس کانٹروورسی سے دور رکھو تم کو ضرورت کیا ہے سرکاری سکول اور ایسے سکول میں اپنی لڑکیاں بھیجنے کی جب تمہیں ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کی بات ماننی نہیں ہے تمہیں سپریم کورٹ کے لیے بھی یہ کہنا ہے کہ وہاں کے ہندو جلستے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ارے تو دیش کا وقت کہہ خراب کر رہے ہو کیوں یہ ناٹک کر رہے ہو ختم کرو لڑکیوں کو نکالو گھر بیٹھو شیم 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 مرور شیم شیم nichts ren me a delight police شیم вашing مجھے نےlands پرے ریجوان احمد یہ جیت گیا بیٹیاں हار گئی ان کے عرمان ان کے Repl protective jug ہو گئے پڑھنے پہ ان پہ پابندی لگا دی گئی چوائز دے دیا گا یا تو پڑھو یا گھر بے رہو یا مدر سے چلے جاؤ جیسا ریجوان ابھی کہہ رہے تھے کہ بیٹیاں کے پہناؤے کو گندگی کہہ رہے ہیں دیش کی بیٹیاں سن رہی ہے بہت اچھا دیش کی بیٹیاں سن رہی ہے دوسرا عمیز دیوگن جی آپ نے ایک بھومی کا باندھا کہا کہ یہ ساجش تھی کوٹ نے اوپن اینڈیڈ ایک سوال ایک سنٹنس دیا آپ نے کہا یہ ساجش ایک سو اٹھائیس پیج کی ججمنٹ کے اندر پڑھئے ایک سو ایک سو اٹھائیس پیج کی ججمنٹ کے اندر اس کے پیجز کو پڑھئے اور اس کے بعد آئیے اوپن اینڈیڈ سوال میرا نہیں ہے اورنریبل کوٹ کا ہے میں میں آپ کی بھومی کا پیار ہوں آپ نے کہا کہ یہ لڑکیاں ساجش میں شامل تھی اگر ان کا سکول جانا کولیج جانا اپنی پہچان کے ساتھ پڑھنا آگے بڑھنے کی سوائش لکھنا اپنی زندگی میں ترقی کرنا وہ ساجش ہے تو عمیز دیوگن مجھے لگتا ہے کہ دیش کی بیٹیاں ہی آپ کو جواب دے گی اور اگر موڈی جی کو یہ تھانکس جرور کہہ دیجئے گا کہ آپ نے لاکھوں بیٹیوں کے کریئر کو تباہ کر دیا ہے مبارک ہو آپ جیت گئے آپ جیت گئے وہ بچیاں جیت گئی جو جو ہجاب میں نہیں رہنا چاہتی اور مولانا ہارے ہیں مولانا مولانا ہارے ہیں بچیاں جیتی ہیں کسی مولانا نے کسی کو یہاں سے پہلی کیا رہا ہے مولانا ہار گئے ہیں زبردستی تین طلاب کو بھی مانیں گے زبردستی ہجاب کو بھی مانیں گے اور پھر تھوپیں گے یہ سب کچھ اور بولیں گے بچیاں یہ چاہتی ہے ارے آپ اپنا موڑ ڈڑنا ڈھککے گھومو مائی اور جون کی گرمی کے اندر پورا ایسے تو ٹی وی بے آنا حرام ہے آتے ہو نا ٹی وی پر پر نہیں جو سیلیکٹیو ایجنڈا ہوگا اس کو ہم تھوکیں تھوپیں گے رضوان ہے جواب اس بات کا پھر تاریخ فتے کی بات عمیج بھائی آپ تو پانک چھ سال سے میرے ساتھ ہیں عمیج بھائی آپ تو پانک سال سے سن رہے ہیں میرے آرگومنٹس عمیج بھائی مجھ جیسے مسلمان کو ڈرپل تلہ کی بھی جیت مبارک ہو تین سو ستر کی بھی جیت مبارک ہو سی اے کی بھی جیت مبارک ہو اور ہجاب کی بھی جیت مبارک ہو ان مسلمان لڑکیوں کو موڈی جی کے اور قانون کے حوالے چھوڑ دو تم جیسے مولانا اور جاہل پڑھے لکھے مسلمان مسلمان لڑکی کو مقتی دے دو آزادی دے دو بس اتنا ہی بہت ہے تم اتنا رحم کرو اسلام پر اور مسلمان کی لڑکیوں پر کہ ان کو مقتی دے دو اور آزادی دے دو اپنی جہالت سے اور اپنی زلالت سے جواب 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 اور دیش کی بیٹیاں ہار جائیں اس لئے ان کو موڈی جی کے حوالے کر دو تاکہ گنڈا جو ہے بھگوا پہن کے جائیں ان بیٹیوں کو چھوڑیں اور ان کو کھلا لائسنس مل جائیں ان کو پریچان کرنے کا یہ موڈی جی کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ان کی عزت نیلام ہو جائے ان کی داؤں پر لگ جائے یہ یہ کر دیتے ہیں بہت اکھا ساباس تالی مارتا ہوں تمہارے لیے سلو کلاپ پورا دیش تمہارے لیے تالی مجھا رہا ہے تاکہ ان بیٹیوں کو پر گنڈے بھیج دیا جائیں ارے شرم کرو تھوڑا شرم تھوڑا شرم کر لو ارے شرم کر لو ارے شرم کر لو جتیندر نارائن تیاغی بننے کے کگار پر ہو تم ارے شرم کر لو لانتیں بے شمار ہیں تمہارے پر چہرے پر نہ رونک ہے نہ چہرے پر نہ سنت ہے نہ چہرے پر بے شمار لانتیں ہیں ایسے لانتی لوگوں کو آہ 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 مزا آ گیا بیٹیاں ارے بیٹیاں بیٹیاں ان گنڈوں کے حوالے کر دیں جو گنڈے بھگوہ بھاری بہن کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ موڈی جی کے حوالے کر دیں بہ یہ کہیں ہارٹ اٹاک سے مر نہ جائے بھائی بھگو کہیں ہارٹ اٹاک تو نہیں آگیا چھی 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 شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی بے شرمی کا جو ہے بھائی بڑے جاہل ہو بڑے جاہل ہو بڑے جاہل ہو بے شمار لانت ہیں تم پر حضرت آئیشہ کی لانت ہیں حضرت فاطمہ کی لانت ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہیں یہ کہاں چلے گا ہے اللہ کی لانت ہیں سویدھان کی بات کرتے کھر تہاں چلے گئے آپ مسلمانوں کی لانت ہیں سویدھان کی بات کرتے کھر تہاں آگئے آپ سویدھان کی بات کریے نا لانت ہیں پہل رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہیں بے شمار ایسے لوگوں پہ مجھے لگتا ہے کہ محلے کی لڑائی نہیں ہے ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر چرچہ ہے آپ بات کر رہے تھے سویدھان کی اور چلے گئے لانتے دینے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے مجھے کو رکھ لیا ہے نا آپ چھپی نہیں ہو رہے آپ چھپی نہیں ہو رہے آپ کو چھپتے ہونا پڑے گا یہ کوٹ تائے نہیں کرے گی قرآن کا انٹرپیٹیشن کیا ہوگا یہ کوٹ تائے نہیں کرے گی امیش دیوگن یہ اسلامی سیمینریز اور پرسنل لاؤز تائے کریں گے یہ آپ چان لیجئے اور کوئی مجھے کیوں بولتا سویدھان کی بات آئی نہ بات جما پر سچی بات جما پر